موسیقی نمشکا دوستو مجھ سے بہت لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری شریر میں ہماری بوڈی میں جو دل ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو تشاستر کیا ورنن کر رہا ہے میں اس کی جانگاری دوں یہاں چھوٹی سی جانگاری آپ کو دیتی ہوں پر اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب کا بٹن کلک کریں دیکھیں ہر انسان کی بوڈی میں الگ الگ جگہ پر الگ پارٹ پر تل ہوتا ہی ہے موسیقی یہ سبھی کے ہی ہیں لیکن یہاں میں شروعات کرتی ہوں آئی برو سے آئی برو میں اگر آپ کی کسی کی انسان کی تل ہے تو یہ لوگ ٹوپر ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ تھوڑا گسے والے ہوتے ہیں اگر کسی کی رائٹ آئی برو میں تل ہے تو یہ شبھ مانا جاتا ہے اچھا مانا جاتا ہے کہ یہ دیکھتی جونسہ ہے اس کے جیون میں شبھ کارے جو ہیں وہ ادھک ہونے کی سمبھاؤ نہ رہتی ہے جبکہ لیکٹ آئی برو میں تل یہ جیدہ شبھ نہیں مانا جاتا وہیں اگر کسی آنکھوں کی پلکوں پر دل ہے تو یہ لوگ بہت ہی ایموشنل ہوں گے بہت زیادہ بھاوک ہوں گے رائٹ آنکھ پر اگر کسی کی تل ہے تو یہ تو سمجھو بہت زیادہ بھاوک بہت زیادہ ایموشنل ہے اس کے ساتھ اگر کسی کی آنکھوں میں رائٹ آنکھ میں رائٹ سائٹ کے آنکھ میں تل ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت بھاگش آلی مانے جاتے ہیں انہیں بہت پرسدی بھی ملتی ہے کسی یہ کانوں پر اگر دل ہے تو یہ شبھ بھی مانا جاتا ہے یہ لوگ شانت ہوں گے جن کے کانوں میں تل ہوتے ہیں شان سبھاوکے ہوتے ہیں انہیں شوہ شرابہ زیادہ پسند نہیں ہوتا کسی کی ناکھ پر دل ہے تو یہ شبھ لکھی ہے یہ انسان لکھی ہوتا ہے یہ شبھ سوچک ہے ترقی والا ہے اس میں سٹرونگنیس ہوتی ہے یہ بندہ کشٹوں اور پریشانیوں کا سامنا بہت حمد سے کرنے کی پاور رکھتا ہے کسی کے ہونٹوں پر دل ہے تو یہ لوگ بہت رحم دل ہوں گے اور لیکن ان کی تھوڑی سی پرابلم رہی گی کہ ان لوگوں کے وہ تھوڑا سا دھن کا بھاو رہ سکتا ہے کسی کے گال پر لیفٹ گال پر دل ہے تو یہ لوگ امیر ہو سکتے ہیں انہیں ہار سکھ مل سکتا ہے وہیں کسی کے موں کے پاس دل ہے موں میں دل ہے ان کا لائف بارٹن جو ہے انہیں بہت ہی ششت ملے گا شششش یعنی سبھے سبھاؤ کا ملے گا کسی کی تھوڑی پر دل ہے تو یہ لوگ جیادہ سوچ ویچار میں اپنا ٹائم لگانے والے ہوں گے کسی کے کندے پر دل ہے تو یہ لوگ تنک مجاز ہوں گے یعنی ہر بات پر بحث کرنے والے کسی کی باجوں میں دل ہے تو یہ لوگ پرتشت ہوتے ہیں بدھی مان ہوتے ہیں کسی کی دائیں ہتھیلی پر دل ہے تو یہ لوگ بہت شکتی شالح ہوتے ہیں لیکن اگر بائیں ہتھیلی پر دل ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ خرچی لے ہوتے ہیں ان کا یہ لوگ زیادہ خرچہ کرنے میں زیادہ ہاتھ سے پیسہ جھنسا ان کی نکلتا رہتا ہے کسی کی گلے پر دل ہے تو یہ لوگ اپنے آپ میں ہر جگہ کی خبر رکھنے والے ہوتے ہیں اور کسی کی چھاتی پر دل ہے تو یہ لوگ شب ہوتا ہے یہ لوگ سکتائی مطلب ان کے لئے صحیح ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کمر بردل ہونا پریشانیوں کا کارن بنتا ہوتا ہے کسی کی پیچھ پر دل ہے تو یہ لوگ رومانٹک خودصہ بھاو کی ہوں گے پیٹ میں دل ہونے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ چٹورے ہو سکتے ہیں زیادہ کھانے میں دھیان ہے کسی کی گھٹنے پر دل ہے تو ان کا جیون جو ہے وہ سکھ میں نکلنے کے چانسز رہتے ہیں کسی کے پیروں میں دل ہے تو یہ لوگ یاترہ کے شوکین ہوں گے امید ہے یہ چھوٹی سی جانکاری جو چوتی شاشتے سے نکال کر میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے آپ کے لئے قائدیں گھنڈ ہوگی دھنیواد شکریہ